دوست آج کی ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ کو کہ اگر آپ سے کوئی پیسے لے رہا ہے جوب کے لیے وہ چاہیں ایک روپے ہو چاہیں ایک ہزار ہو چاہیں ایک لاکھو کتنا بھی تو اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے انسائیڈ ڈیالیٹی ہوتی کیا ہے جو پیسے لے کے جوب دلانے کی بات کرتے ہیں تو میرے دوست آپ جب کسی بھی کمپنی کے لیے یا کسی بھی اگر آپ انٹرویو دینے جاتے ہو تو موشتلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کنسنٹینسی سے کال آتا ہے فرنچائزی سے کال آتا ہے تو وہ دونوں جگہ سے کال آتا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کنسنٹینسی کیا ہوتا ہے میں بتا دوں میرے دوست نائنٹی پرسنٹ کنسنٹینسی ایسی ہوتی ہیں جو آپ سے پیسے لے کے آپ کو فساد دیتی ہیں پہلی چیز دس پرسنٹ کی باتیں یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں تو کہیں بھی اگر جوب کے نام پہ آپ کو پیسہ دینا پڑ رہا ہے پہلے وہ بولتے ہیں پانچ ہزار دو دس ہزار دو کر آپ کو پہلے سے پیسہ دینا پڑ رہا ہے تو سمجھ لینا وہ نائنٹی نائن پرسنٹ فیک ہے اور اسی میں ایک دو دوسری کنسنٹینسی ٹائپ کی ہوتی وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا پہلے پلیسمنٹ کرواتی ہیں مان لیجئے کوئی اے بی سی کمپنی ہے جہاں پہ انہوں نے آپ کو پلیسمنٹ کروا دیا آپ کا پلیسمنٹ کروا دیا اس کے بعد میں وہ کیا بولتی ہیں کہ جو آپ کی فرسٹ منت کی سیلی ہوگی کیول ایک مہینے کی جو فرسٹ منت کی سیلی ہوگی اس میں فپٹی پرسنٹ ہم لیں گے یا وہ کمپنی بولتی ہے یا وہ کنسنٹینسی بولتی ہے ہمیں دینا اس کے بعد کی جب آپ سیکنڈ منت کی سیلی آئی گی تو وہ آپ اپنی پوری درک سکتے ہو تو یہ اس طریقے کا اگر ہوتا ہے تو مچ بیٹر ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے دوستوں ایک فرنچائجی ہوتی ہے جو آپ کے انٹرویو کنڈکٹ کراتی ہے اب اس میں بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں آپ دیان سے سمجھنا اس کو فرنچائجی میں بھی دو طریقے ہوتے ہیں پہلی فرنچائجی کیا ہوتی ہے کہ آپ کو وہ فرنچائجی اپنے پیرول پر رکھتی ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں تھرڈ پارٹی پیرول تو وہ فرنچائجی اپنے پیرول پر رکھے اس کمپنی سے فرنچائجی پیسہ لیتی ہے جن فرنچائجی آپ کو سیل دوسری طریقے کی فرانچائیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرائے گی ہائرنگ پروسس ساری چیزیں وہ کمپنی دیکھتی ہے یعنی کی آپ کمپنی کے آن رول پر ہوتے ہو تو فرانچائیزی آپ کو ڈائریک ان سے ٹائ اپ کرا دیتی ہے صرف آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرا دیتی ہے انٹرویو کنڈکٹ کرانے کے بعد آپ کا انٹرویو نکل گیا اس کے بعد انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کمپنی ساری چیزیں دیکھتی ہے بی جی بی سیلری پروسس دنیا داری جوائننگ وغیرہ ساری چیزیں پھر وہ کمپنی دیکھتی ہے بٹھ فرنچائجی ایسا کرتی کہ ان کو یہاں کیا بینیفٹ ہوتا ہے فرنچائجی وہ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ فر اگر میری جوب کسی فرنچائجی کے ثروب کہیں پہ انہوں نے لگوایا تو کیا ہوتا ہے کہ جو ایک بندہ ہائرنگ کا کمپنیز کی پولیسی ہوتا ہے اگر ایک بندہ آپ ہائرنگ کروا ہوگے تو آپ کو سات ہزار دس ہزار یا بارہ ہزار یا پانچ ہزار روپے تو وہ کمپنی اس فرنچائجی کو پے کرے گی مجھے ہائر کروانے کے لیے تو اگر میں وہاں پہ رکھتا ہوں پانچھے مہینے یا سٹارٹنگ میں کچھ ملتا ہے پیسہ تو اس طریقے سے ان کو بینیفٹ ہوتا ہے فرنچائجی اگر کسی فرنچائجی میرا پلیسیمنٹ کروا دیا کسی کمپنی میں تو کمپنی فرنچائجی کو پانچ ہزار دس ہزار بارہ ہزار روپے دے گی تو یہ ان کو بینیفٹ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو بچہ دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر تھوڑا سے بھی انفرومیٹیو لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جانا میرا نام شبہ میں ملتا ہوں پنی نیکس ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بارہ